باب بارہ اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھی لگ گئی یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی اس لیے جو کچھ تم نے ادھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا اور جو کچھ تم نے کوٹھیوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھیوں پر ان کی منادی کی جائے گی مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے یا اہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو کیا دو پیسے کی پانچ چڑیا نہیں بکتیں تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں ڈرو مت تمہارے قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا لیکن جو روح القص کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں کیونکہ روح القص اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے پھر بھیڑ میں سے ایک نے اسے کہا اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراز کا میرا حصہ مجھے دے اس نے اسے کہا میں کس نے مجھے تمہارا منصف یا باٹنے والا مقرر کیا ہے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالت سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی قصد پر موقوف نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے یہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں دھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لئے بہت سا مال جمع ہے چین کر کھا پی خوش رہ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تُس سے طلب کر لی جائے گی پس جو تُو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ سخت ہے جو اپنے لئے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے کونوں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے نہ ان کے خطہ ہوتا ہے نہ کوٹھی تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے تمہارے قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے نہ کاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوقت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاز کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھوکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو ایک کم اعتقاد تم کو کیوں نہ پہنائے گا اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ شکی بنو کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی اے چھوٹے گلے نہ ڈر کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے اپنا مال اسباب بیش کر خیرات کر دو اور اپنے لئے ایسے بٹوے بناو جو پرانے نہیں ہوتے یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہی تمہارا دل بھی لگا رہے گا تمہارے کمریں بدھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں اور تم ان آدمیوں کے مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹ کھٹائے تو فورا اس کے واسطے کھول دیں موارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جگاتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر بات کر انہیں کھانا کھانے کو بیٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر موارک ہیں لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا پترس نے کہا کہ اے خداون تو یہ تمثیل ہمی سے کہتا ہے یا سب سے خداون نے کہا کون ہے وہ دیانت دار اور اقل مند داروگا جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بار دیا کرے مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے غلاموں اور لوڑیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالہ ہونا شروع کرے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کے وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کھوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا اور وہ نہ کر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا بہت مار کھائے گا مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا اور جسے بہت سوپا گیا ہے اس سے زیادہ مانگیں گے میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا لیکن مجھے ایک ببتزمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرانے کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے دو سے تین اور تین سے دو باپ بیٹس مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ساز بہو سے اور بہو ساز سے پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پشم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراں کہتے ہو کہ میں برسے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دیکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اے ریا کارو زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کی واجب کیا ہے جب تم اپنے مددعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ وہ اس سے چھوٹ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی عدہ نہ کرے گا وہاں سے ہرگیز نہ چھوٹے گا